اطلب العلم من المہد الى اللحد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو ناظرین اکرام یہ ہے سوال نامہ علم و عدب کا تاج محل دل کا نور ہے آرائش حیات یہ آرائش حیات ہے یہ جان کا سرور ہے جان کا سرور ہے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلس انسار اللہ کینیڈا اپنے کوئی اس پروگرام سوال نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اس پروگرام کا مقصد انسار بھائیوں میں تعلیمی استعدادوں کو اجاگر کرنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کینیڈا بھر سے آنے والی ٹیمیں میں سے تین ٹیمیں جو بڑا لمبا سفر کر کے ان میں سے ایک ٹیم ہمارے ساتھ آئی ہے موجود ہیں پہلی ٹیم ویسٹرن انٹیریو سے ہے اور دوسری ٹیم وانڈ ریجن سے ہے اور تیسری ٹیم ایک لمبا سفر کر کے کیلگری سے ہمارے ساتھ یہاں پر اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں آئیے اب ہم ان ٹیموں سے تعریف حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے ویسٹرن انٹیریو آپ اپنا تعریف کروا دیں جی احسان و رحمان ویسٹرن انٹیریو جماعت لندن لندن نارت جی احسان و رحمان صاحب لندن نارت مجلس سے تعلق رکھتے ہیں جی دوسری نمبر جی غلام مرتضی زفر ویسٹرن انٹیریو غلام مرتضی زفر صاحب ویسٹرن انٹیریو سے آپ کی مجلس لندن نارت دوسری ٹیم کی طرف چلتے ہیں اور دوسری ٹیم ہمارے ساتھ آج وانڈ ریجن سے تشریف لائی ہے آپ اپنا تعریف کروا دیں دعوت ناصر فرم وان مجلس ووڈ بریج نارت جی آگیا عبدالحادی وان سپرنگ سائٹ جی اور تیسری ٹیم ہمارے ساتھ کلگری سے تشریف لائی ہے کلگری ریجن والے آپ بھی اپنا تعریف کروا دیں عبدالحمید غانی سٹونی نارت مجلس کلگری مرزا محمد فاروق کلگری مجلس بیتنور جزاکو اللہ حسن جزا تعریف ہمارا مکمل ہوا اب ہم مقابلے کا آغاز کریں گے لیکن مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ مقابلے کے نصاب کے اوپر نظر ڈالتے ہیں قرآن کریم کا پارہ نمبر چھے بترجمہ حدیقت السالحین سے چند منتخب احادیث حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تصنیفات کشتی نو شہدت القرآن اور نشان آسمانی خطبات جمعہ حضرت امیر المومنین عید اللہ تعالیٰ بن حسل عزیز بیان فرمودہ انس ستمبر دوہزار تین گیارہ اکٹوبر دوہزار تیرہ پانچ دسمبر دوہزار چودہ اور چوبیس مئی دوہزار انس نسابہ آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا اور آپ ماشاءاللہ بھرپور تیاری کے بعد اور اپنی تحریری امتحان میں اپنے اپنے ریجنز میں پوزیشن لے کر یہاں پر شامل ہو رہے ہیں اور لمبہ سفر کر کے بھی یہاں پر ہمارے پاس بعض ریجنز آئے ہیں تو اس سیزن میں اس سیزن کی اختتام پر جو ٹیم سب سے زیادہ نمبر حاصل کرے گی اور جو فائنل میں جیتے گی اس کے لیے جو ہے ایک بڑا پرکشش انام رکھا گیا ہے اور وہ انام ہے جلسہ سلانہ یوکے دوہزار چوبیس میں شمولیت کے لیے ٹکٹ جی اب ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے پہلے راؤنڈ کے میں قوائد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے باری باری تین سوالات پوچھے جائیں گے ایک سوال قرآن کریم سے اور دو سوالات روحانی خزائن سے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دس سیکنڈ کا وقت ہے اور ہر جواب کے پانچ نمبر ہوں گے ہر درست جواب کے پانچ نمبر ہوں گے اور جواب درست نہ ہونے کی صورت میں صفر نمبر جبکہ جزوی طور پر جواب درست ہونے کی صورت میں جزوی نمبر دیے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ویسٹرن انٹیریو کی طرف چلتے ہیں ویسٹرن انٹیریو آپ تیار ہیں قرآن کریم سے پہلا سوال سورة المائدہ آیت نمبر تیراسی لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا آیت آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی اس آیت میں مومنوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور محبت میں زیادہ قریب کس کس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے جی سب سے زیادہ سخت ہے وہ مشرقین کو اور یہودیوں کو کہا گیا ہے اور جو قریب ہے وہ عیسائی قوم ہے جی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یقیناً مومنوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت تو یہود کو پائے گا اور ان کو جنہوں نے شرک کیا اور یقیناً تو مومنوں سے محبت میں قریب تر ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں تو آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ یہود اور مشرقین جو ہیں وہ دشمنی میں سب سے بڑھ کر ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ نسبتاً محبت میں زیادہ قریب ہیں دوسرا سوال ہمارا وان کی ٹیم سے ہے وان ٹیم سورة النساء کی آیت ایک سو اکاون ان اللہذین یکفرون باللہ ورسولہی کی روشنی میں کفار کس کے متعلق تفریق کرنا چاہتے ہیں کفار جو ہیں وہ کس میں تفریق کرنا چاہتے ہیں آزر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اسوال یہ ہے پھر دوبارہ غور سے سنیے گا آیت کا شروع کا حصہ ان اللہذین یکفرون باللہ ورسولہی جو کافر لوگ ہیں وہ اس کی روشنی میں کفار کس کے متعلق تفریق کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جی آپ کا جواب درست ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں تیسرا سوال ہمارا کلگری ریجن کی ٹیم سے ہے سورة النساء آیت ایک سو اٹھاون یہود کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے قوٹ کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کون سے دو فوت ہونے کے ذرائع سے حضرت عیسیٰ کو بری قرار دیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ صلیب دیا گیا اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ان کو صلیب نہیں دیا گیا تو دور اس سے بری کر دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ نہ تو آپ کو قتل کیا گیا اور نہ ہی آپ کو صلیب دی گئی تو آپ کا جواب بالکل درست ہے اگلا سوال ہمارا ویسٹرن انٹیریو کی ٹیم سے ہے ویسٹرن انٹیریو کی ٹیم آپ تیار ہیں لندن سے لندن کا سفر حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی کتاب ہماری تعلیم اصل میں تو کشتینو کتاب کا نام ہے اس میں سے جو حصہ ہم نے نساب میں شامل کیا ہماری تعلیم کا اس میں ایک فکرہ ہے آپ نے اس فکرے کو مکمل کرنا ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں ہر ایک صبح تمہارے لئے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی جملہ آگے مکمل کر دیں ہر ایک صبح تمہارے لئے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی اور ہر ایک دن تمہارے لئے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ہوئے دن بسر کیا رات بسر کی جی آپ نے اس کا جواب جزوی طور پر درست دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا آپ نے ڈرتے ڈرتے صبح ہی کر دی آپ کا جواب جزوی طور پر درست ہے اس کے آپ کو چار نمبر دیے جاتے ہیں اگلا سوال ہمارا وانڈیجن کی ٹیم سے ہے اور وانڈیجن کی ٹیم آپ سے بھی حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کی تصنیف کشتی نو میں سے ہی سوال ہے کہ حقیقی نجات کیا ہے حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے حقیقی نجات کس چیز کو قرار دیا دس سیکنٹس ہیں آپ کے پاس آپ جواب نہیں دے سکے آپ کا وقت مکمل ہوا حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھاتی ہے ہمارا اگلا سوال کیلگری ریجن سے ہے اور یہ بھی روحانی خزائن سے ہی کشتی نو سے ہی سوال ہے حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے نجات یافتہ کس کو قرار دیا نجات یافتہ کون شخص ہے یہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور دنیا کی محبت پر اللہ تعالیٰ کو محبت اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ کا نور اس کے دل پر ایک تجلی کی طرح شامل اثر کرے اور اس کو اپنا ارش بنا لے آپ کا جواب جزوی طور پر درست ہے حضور نے دو پوائنٹس یہاں پر خاص طور پر بیان فرمائے حضور نے فرمایا کہ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی ہے تو آپ نے ایک حصہ چھوڑ دیا اس وجہ سے آپ کو اس کے جو ہیں وہ تین نمبر دیے جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں اور اگلے سوال ہمارا ویسٹن انٹیریو سے ہے حضور حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تصنیف شہادت القرآن سے یہ سوال لیا گیا ہے حضور نے کون سے تین امور بیان فرمائے ہیں جن سے مسیح مہود کی آمد کی خبر ملتی ہے خاص طور پر تین امور بیان فرمائے ہیں تین جو امور ہیں وہ یہ ہیں کہ حدیث میں جو مسیح مہود کی پیشگوئی موجود ہے کیا وہ اس لحاظ سے قابل اعتبار نہیں ہے کہ حدیث کا بیان مرتبہ یقین سے دور اور محجور ہے اور دوسرا یہ کہ کیا مسیح مہود کی جو پیشگوئی ہے قرآن قریب میں اس کا ذکر ہے کے نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ اگر یہ پیشگوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا مصداق یہی آجز ہے جی حضور نے یہ تین امور بیان فرمائے کہ مسیح مہود کے آنے کی خبر جو حدیثوں میں پائی جاتی ہے کیا یہ اس سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور اور محجور ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے دوسرا ذکر یہی کہ قرآن قریب میں اس کی پیشگوئی کے بارے میں کوئی ذکر ہے بھی یا نہیں اور تیسرا کہ اگر یہ ساری پیشگوئیاں موجود ہیں تو کیا ثبوت ہے کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام ہی ان پیشگوئیوں کے مستاق ہیں آپ کا جواب بالکل اگلا سوال ہم وان ریجن کی ٹیم سے کریں گے وان ریجن حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تصنیف شہادت القرآن سے یہ سوال لیا گیا ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں جو صرف ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوتے ہیں جو نشانیہ ہیں جو جس میں دجال کا آپ نے مشروع کر سکتے ہیں جس میں ملتگو 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 نے جو کہا حضرت اقدس نے ایکسپلین کی ہے تو قرآن کی میں جیسے جناد اگر اس میں نہیں ہے یہ آپ کا ٹائم مختصر ہے تو آپ شروع کر دیں جی اس میں وہ ایسے امور ہیں جو کہ قرآن کی میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت سے ہمیں وہ پتہ چلتی ہیں جیسے نماز جنازہ کا حضور نے ذکر کیا کہ وہ اس کی تفصیل جائبوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے ٹھیک ہے جزوی طور پر آپ کا جواب درست ہے اور وہ کون کون سے امور ہیں جو ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوتے ہیں نماز کی رکعت خاص طور پر ان کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں صرف حدیث سے ہی پتہ لگتی ہیں خلفاء راشدین کے حالات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی و مدنی دور جو تفصیل کے ساتھ اجمالی طور پر تو قرآن کریم میں موجود ہے لیکن تفصیلی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اور مدنی دور آپ کی جو غزوات اور جو جنگیں اس زمانے میں ہوئیں اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سوانے اور آپ کی زندگی کے مختلف حالات تو آپ کو اس سوال کے جو ہیں وہ تین نمبر دیے جا سکتے ہیں اگلا سوال ہمارا کیلگری ریجن سے ہے کیلگری ریجن کی ٹیم سے آپ سے بھی حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تصنیف شہادت القرآن سے ہی سوال کیا جا رہا ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے جو ذکر کیا جیسے اس کتاب کا مضمون ہے پہلے بھی ذکر ہوا کہ احادیث میں بھی ذکر موجود ہے قرآن کریم کی بھی پیشکویاں موجود ہیں اور پھر حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام ہی اس کے مستاق ہیں تو قرآن کریم میں مسیح کے متعلق کیا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ حضرت موسیٰ سے مسیح موسیٰ ان کو کہا گیا دو آیات میں ایک سورہ استخلاف میں اور دوسرا سورہ مزمل آیت استخلاف آہ آیت استخلاف اور سورہ مزمل کی آیت نمبر سولہ آپ کا جواب درست نہیں ہے وہ ایک مضمون ہے مجموعی طور پر یہاں پر قرآن کریم میں مسیح مہود کے متعلق مسیح مہود کے زمانے کے متعلق زمانے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جو آپ سے سوال پوچھا گیا اور وہ ہے یعنی یہ علامتیں ہیں کہ جب صحیفے نشر کیے جائیں گے اس زمانے میں اور اس زمانے میں زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی اور اس زمانے میں نفوس جو ہے وہ اکٹھے کر دیے جائے گی اب ہمارا پہلا راؤنڈ اس مقابلے کا مکمل ہوتا ہے اس راؤنڈ کے ایک سے تام پر ہم سکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور سکور بورڈ ہمیں جو کیا کہتا ہے اس سوالے سے سب سے پہلے ہماری جو ٹیم ہے ویسٹرن انٹیریو کی اس نے چودہ نمبر حاصل کیے ہیں وان نے آٹھ نمبر حاصل کیے ہیں اور کیلگری کی ٹیم نے بھی آٹھ نمبر حاصل کیے ہیں اب ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ اس میں آپ کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز کے خطبہ جمعہ میں سے ایک اکتباس سنایا جائے گا اور دکھایا جائے گا آپ وہ اکتباس سنیں گے اور دیکھیں گے اور اس کے بعد اس میں سے ایک سوال کیا جائے گا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دس سیکنڈز کا وقت ہوگا اور ہر جواب کے پانچ نمبر ہوں گے جیسے پچھلے راؤنڈ میں تھے اور جواب درست ہونے کی صورت میں پانچ نمبر مکمل جبکہ جزوی جواب درست ہونے کی صورت میں جزوی نمبر بھی جائیں گے آپ نے قواعد سن لی ہے اب ہم ویسٹرین اونٹیریو کی طرف چلیں گے ویسٹرین اونٹیریو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اور اس میں سے پھر آپ سے سوال پوچھا جائے گا حضرت مسئل معفض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو کوئی کروں اور خدا تعالیٰ کے وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلا ہوں کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہائیت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جہو مراتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ بھروسہ اس کو دنیاوی اسباب پر ہے یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے حضرت مسیح نے اسی حالت میں یہود کو پایا تھا اور جیسا کہ زوف ایمان کا خاصہ ہے یہود کی اخلاقی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی اور خدا کی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی اب میرے زمانے میں بھی یہی حالت ہے سو میں بھیجا گیا ہوں تاکہ سچائی اور ایمان کا زمان نہ پھرائے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو سو یہی افعال میرے وجود کی علت اگائی ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ پھر آسمان زمین سے نزدیک ہوگا بعد اس کے کہ بہت دور ہو گیا تھا پس ہم جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بیست کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں جی ویسٹر نوٹی آئیو آپ نے یہ اقتباس سن لیا اس میں سے آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ برسل عزیز نے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کی زبانی کی تحریر میں اپنی بیست کا مقصد بیان فرمایا ہے کیا وہ بیست کا مقصد آپ بیان فرما سکتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی عامت کا بیست کا مقصد کیا ہے یقین کامل پیدا ہو اور جس طرح دنیاوی اصباب پر بروسہ ہے اس طرح اس پر آخر پر بروسہ نہیں ہے جی اس میں یہ بھی ہے کہ میں ایمانوں کو قوی کرنے کے لئے آیا ہوں تاکہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے تو دنیاوی حالت دینی حالت جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی تھی اور انہوں نے آکے تقویر دیکھ رہے دنیا کی طرح آپ کا جواب بالکل درست ہے حضور نے فرمایا کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلا ہوں جی دوسرا کلپ جو ہے وہ اب وان ریجن کی ٹیم کے لئے ہے وان ریجن کی ٹیم آپ اب یہ کلپ دیکھیں اور سنیں اور پھر آپ سے اس میں سے سوال کیا جائے گا بعض دفع بعض لوگ معروف فیصلہ یا معروف حکامات کی اطاعت کے چکر میں پڑھ کر خود بھی نظام سے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور محول میں بعض کباتیں بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر واضح ہو کہ خود بخود معروف اور غیر معروف فیصلوں کی تعریف میں نہ پڑھیں غیر معروف وہ ہے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے حکامات اور شریعت کے حکامات کی خلاف کر دی ہے جیسا کہ حصتی سے ظاہر ہے حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس پر ایک شخص کو حاکم کرر کیا تاکہ لوگ اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں اس شخص نے آگ جلوائی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ آگ میں کوچ جائیں بعض لوگوں نے اس کی بات نامانی اور کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لئے مسلمان ہوئے ہیں لیکن کچھ افراد آگ میں کودنے کے لئے تیار ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں ہی رہتے نیز فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رنگ میں کوئی اطاعت واجب نہیں اطاعت صرف معروف امور میں ضروری ہے جی وانڈ ریجن کی ٹیم آپ نے یہ حصہ سنا اس میں سے سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ عبر اس لعزیز نے غیر معروف کی کیا تعریف فرمائی ہے جو وہ حکم جو جو اللہ تعالیٰ اور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے وہ غیر معروف ہے سریعن خلاف ہے سریعن خلاف ہے وہ غیر معروف ہے جی آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ غیر معروف وہ ہے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے احکامات کی خلاف پر دیگر ہے جی آپ کا جواب بالکل درست ہے اب ہم تیسرے ریجن کی طرف چلتے ہیں کیلگری ریجن آپ کے لئے ویڈیو کلپ آپ اس کو سنیں اور دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس میں سے سوال کا جواب دیں فرمایا مسلمانوں کے زوف اور تنزل کے من جملہ دیگر اسباب کے بہم اختلاف اور اندرونی تنازعات بھی ہیں پس اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اس میں یہی تو صحر ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے کیونکہ آخر جب حضرت اگو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارے گران کو سنبھالا ہے اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا اپنی تمام راؤں اور دانشوں کو اس کے سامنے حقیر سے انچا اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے اور آپ کے لب مبارک کو متبرک سمجھتے تھے اگر ان میں یہ اطاعت یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہر ایک اپنی ہی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی تو وہ اس قدر مراتبِ آلیہ کو نہ پاتے جی کلگری ریجن بڑی دور سے آپ تشریف لائے ہیں مقابلے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ علم کی حصول کی خاطر سفر کرنے والے کے لئے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت کا کیا حال بیان فرمایا ہے وہ اپنے جو ہیں تمام رائے جو ہیں وہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چھوڑ دیتے تھے حالانکہ وہ بعد میں ثابت ہوئے کہ بہت بڑے بڑے اہل و رائے تھے فرمایا کہ جیسا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ آباد میں حکمران ہوئے تو اس میں صرف یہی تھا کہ ان میں اطاعت کا مادہ تھا وہ اطاعت کرنا جانتے تھے جی آپ کا جواب بالکل درست ہے حضور انور عزیز نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا اپنی تمام راؤں اور دانشوں کو اس کے سامنے حقیر سمجھا تو یہی ہے اصل حقیقی اطاعت کی روح جو ہم سب میں ہونی چاہیے یہاں پر ہمارا دوسرا راؤںڈ اب مکمل ہوا اس راؤںڈ کے ایک ستام پر ہم پھر سکور بارڈ کی طرف چلتے ہیں سکور بارڈ کے لحاظ سے ویسٹن انٹیریو نے انیس نمبر حاصل کیے ہیں وان ریجن کے تیرہ نمبر ہیں اور کیلگری بھی تیرہ نمبر حاصل کر سکی ہے اب ہم اپنے تیسرے راؤںڈ کا آغاز کرنے لگے ہیں جو نہایت دلچسپ راؤںڈ ہے اور ساری پوزیشنز بدل سکتا ہے اس راؤںڈ میں آپ کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کے ریفلیکسز کا بھی امتحان ہے کہ آپ کتنی جلدی رسپانس کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ زیادہ جلدی رسپانس بھی جو ہے وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے اس راؤںڈ کے میں قواعد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ راؤںڈ بارہ ملٹیپل چوائس سوالات پر مبنی ہوگا اور جو ٹیم پہلے بذر دبائی گی وہ سوال کا جواب دینے کی حق دار ہوگی صحیح جواب کی صورت میں پانچ نمبر ملیں گے لیکن اگر آپ جواب درست نہیں دے سکیں گے تو آپ کے پانچ نمبر کاٹ لیے جائیں گے اس لیے اس سوالے سے خاص رکھنا ہے کہ آپ کی اس راؤںڈ میں نمبر جو پچھلے آپ نے حاصل کی ہے وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں جی تو تیار ہیں پہلا سوال آپ نے صحیح ترجمے کا انتخاب کرنا ہے آیت یہ ہے سورة النساء آیت نمبر 151 وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْزٍ وَنَقْفُرُ بِبَعْزٍ علف وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے بے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فساد ڈالیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے جیم وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے دال وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان نہیں لائیں گے اور بعض کا انکار نہیں کریں گے جی ویسٹر نوٹیریو آپ بزردوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ کونسی آپشن منتخب کریں گے جیم جیم وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے جی آپ کا جواب بالکل درست ہے جیم آپشن ہی صحیح ہے اگلا سوال ساری ٹیمیں تیار ہیں بزر ہاتھوں میں ہیں دیکھتے ہیں اب اس طفح کونسی ٹیم پہلے بزر بجانے میں کامیاب ہوتی ہے آیت ہے سورة النساء کی آیت نمبر 156 بل تبع اللہ علیہ بے کفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان دلوں پر مہر لگا رکھی ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا بے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان دلوں پر مہر لگا رکھی ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا جیم بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان دلوں پر مہر لگا رکھی ہے پس وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کو سزا دی ہے پس وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جی کیلگری ریجن کی ٹیم جو ہے وہ بزرد بانے میں کامیاب ہوئی جی آپ کون سا جواب دینا اپسن کریں گے کون سی اپسن منتخب کریں گے آپ کے پاس وقت بہت کم ہے دس سیکنڈ کے اندرہ در آپ نے جواب دینا ہے آپ کے دس سیکنڈ آپ نے منتخب کیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا آپ کا جواب بلکل درست ہے اگلا سوال پھر دوبارہ قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ اس کا ترجمہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وَأَخْزِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُّهُواْنْهُواْ سورة النساء آیت مبر 162 اور ان کی انچی جگہ لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روک دیئے گئے تھے اور ان کے بے اور ان کے ناجائز مال لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روک دیئے گئے تھے جیم اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روک دیئے گئے تھے دال اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے دور جا رہے تھے ماشاءاللہ کلگری ٹیم مقابلے میں واپس آتے ہوئے اور ایک دوبار پھر انہوں نے بزر بجانے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ نے پھر منتخب کیا ہے جیم اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روک دیئے گئے تھے آپ کا جواب بالکل درست ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو اگلا سوال روحانی خزائن سے ہے حضرت اقدس مسیح معاود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کشتی نو جس کا حصہ ہماری تعلیم ہماری نساب میں شامل ہے ہماری تعلیم سے آپ نے پھر حضرت اقدس مسیح معاود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فکرہ مکمل کرنا ہے حضور تحریر فرماتے ہیں آدم زادوں کے لیے کوئی رسول اور شفی نہیں مگر علف ابراہیم بے موسی جیم عیسی دال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی وان ریجن کی ٹیم بذرب جانے میں کامیاب تو ہو گئی لیکن سوال شاید اتنا آسان تھا کہ انہوں نے آپشنز بھی مکمل سننا پسند نہیں کی تو اس وجہ سے قواہد کی روح سے ان کے آپشنز مکمل سوال ہونے سے پہلے بذرب جانے کی وجہ سے پانچ نمبر منہا کیے جا رہے ہیں جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے اصل جملہ جو ہے وہ مکمل اس طرح ہے آدم زادوں کے لیے کوئی رسول اور شفی نہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں لیکن بذر ذرا دھیان سے دعائیے گا یہ نہ ہو کہ جو پہلے میند سے نمبر حاصل کیے ہیں وہ ضائع ہو جائیں حضرت اقدس مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہماری تعلیم میں سے ہی اگلا پھر جملہ ہے اور آپ نے اس جملے کو پھر مکمل کرنا ہے جملہ یہ ہے ہر ایک نیکی کی جڑ ڈیش ہے خالی جگہ پر کرنی ہے ہر ایک نیکی کی جڑ ڈیش ہے علیف نیکی بے قرآن پڑھنا جیم نماز پڑھنا دال تقوی اس دفعہ ویسٹرن انٹیریو جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے بذر دبانے میں جی آپ کیا جواب دیں گے جی ڈال تقوی ڈال تقوی ہر ایک نیکی کی جڑ تقوی ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے ہمارا اگلا سوال آپ تیار ہیں آپ نے پھر جملہ ہی مکمل کرنا ہے حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خالی جگہ ہے ذرا دیان رکھئے گا آسان سوال ہے آپشنز مکمل ہونے کے بعد آپ بدر دبائیں گے علیف آدھالذات بے نیکیا جیم خدا دال نماز ویسٹرن انٹیریو بزر دبانے میں کامیاب جی آپ کیا جواب دینے چاہیں گے اس کا جیم جیم ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے اگلے سوال کے لیے پھر دوبارہ ٹیمیں تیار ہیں اچھی طرح اپنے ریفلیکس کیوں پر قابو رکھے جو مختصر جوابات ہیں بات دین میں رہے کہ جب الفاظ مکمل ہو جائیں سوال کی ساری آپشنز مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے بدر دبانا ہے حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کی تصنیف نشان آسمانی میں سے یہ سوال ہے سوال غور سے سنیے گا گلاب شاہ کے کس مرید نے حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کی آمد کے متعلق پیش کوئی بیان کی ہے الف محمد عبداللہ بے عبدالکریم جیم میاں کریم بخش دال بشیر الدین جی کیلگری ڈیجن کی ٹیم کامیاب ہوئی بزر دمانے میں تو آپ کیا جواب دیں گے آپشن جیم میاں کریم بخش آپ کا جواب بالکل درست ہے اگر اس سوال کی طرف چلتے ہیں تو اگلا سوال ہے کہ یہ بھی حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کی تصنیف نشان آسمانی سے ہی ہے ہندوستان کے کس مشہور بزرگ نے سات سو سال قبل حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کی متعلق پیش گئی کی تھی علیہ السلام سر سید احمد خان بے نعمت اللہ جیم حشمت اللہ دال نور الدین جی اس دفعہ پھر ویسٹرن انٹیریو کامجاب ہوئی ہے بزر دبانے میں تو کیا آپ شراب ٹریکٹ کریں گے بے جی نعمت اللہ بے نعمت اللہ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلے سوال پھر روحانی خزائن میں سے ہی ہے اور حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کی تصنیف نشان آسمانی میں سے ہے آسان سوالات ہیں اس لئے پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ پورے خیال کے ساتھ دھیان کے ساتھ نشان آسمانی روحانی خزائن کی کس جلد میں ہے علیہ تین بے چار جیم پانچ دال چھے پھر ویسٹرن اونٹیریو دوبارہ بزر بجانے میں کامیاب اور اس لئے سے آپ کیا جواب دیں گے آپ کا وقت بہت تھوڑا ہے آپ کا وقت مکمل روحانی خزائن کی جلد تین میں جی آپ نے جو جواب کا انتخاب کیا ہے وہ علیف جواب کا انتخاب کیا یعنی آپ کے خیال میں روحانی خزائن کی جلد نمبر تین میں یہ کتاب موجود ہے لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح جواب جو ہے جلد نمبر چار میں بے آپشن آپ کے پانچ نمبر منح اس لئے پورے خوش کے ساتھ اور آپ نے کوشش کرنی ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلیں گے اگلا سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے قائم کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے خالج کا پور کرنی ہے یہ سوال لیا گیا ہے حضور انور اید کے خطبہ جمعہ سے میری اطاعت کی بے اسے عجر ملے گا جیم وہ کامیاب ہو گیا دال وہ بھی امیر بن جائے گا جی وان ریجن کی ٹیم کامیاب ہو گئی ہے بزرد دوانے میں آپ کون سی اپشن لینا نمبر میری اطاعت کی آپ نے اپشن جو ہے وہ منتخب کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے قائم کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی آپ کا جواب درست ہے یہ آخری دو سوال ہمارے اس راؤنڈ کے بھی اور اس مقابلے کے بھی اب دیکھتے ہیں کہ کون سا ریجن ان سوالوں کو اچکنے میں کامیاب ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ حضور انور نے فرمایا کہ ایک جنگ میں جنگ کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپورت کی گئی لیکن حضرت عمر نے کسی وجہ سے ان کو بدل دیا اور این جنگ کی حالت میں ان کو کمان ملی تھی الف حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ بے حضرت عوف بن الحارس رضی اللہ عنہ جیم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دال حضرت خالد بن البکیر رضی اللہ عنہ وان ریجن ایک دعا پھر کامیاب جیم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ نے منتخب کیا ہے جیم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تو آپ کا جواب درست ہے آسان سا سوال ہے حضور انور بن حضرت صلی اللہ کی ایک حدیث کو کوٹ کیا وہ حدیث آپ نے اس حدیث کا ترجمہ آپ نے مکمل کرنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآل نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ علف گناہگار ہوگا بے جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا جیم جھوٹا ہو کر مرا دال بہت بری موت مرا جی کیلگری ریجن کی ٹیم کامیاب ہوئی جی آپ کیا جواب جنب سند کریں گے بے جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا آپ کا جواب بالکل درست ہے اب ہمارا یہ راؤنڈ بھی مکمل ہوا اور اس مقابلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا تو آخر پر سکور بورڈ کی طرف اب ہم چلتے ہیں اور فائنل سکور دیکھتے ہیں کہ کیا رہا ویسٹرن اونٹیریو آپ نے چونتیس نمبر حاصل کی ہے اور وان کی ٹیم نے جو ہے وہ اٹھارہ نمبر حاصل کی ہے کچھ نمبر حاصل کی ہوئے گوانے پڑے جس کا افسوس بھی ہے اور تیسری ٹیم کیلگری آپ نے تیس نمبر حاصل کی ہے تو آج کے اس مقابلے میں گویا کہ اس کا سیمی فائنل سے کوئی تعلق نہیں جیتنے یا ہارنے سے لیکن ویسٹرن اونٹیریو نے سب سے زیادہ نمبر ابھی تک حاصل کی ہے آج کے مقابلے میں جو چونتیس ہیں آپ کا کیا آپ آج کے اس پروگرام سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے ہوں گے بڑا پروگرام کے دوران اتار چڑھا ہو رہا کسی وقت کسی ٹیم نے نمبر حاصل کیے اور کسی وقت وہ اپنے نمبر جو ہے وہ ضائع بھی کر دی ہے اور اس طرح آج کا یہ مقابلہ بڑی انہوں کے یہ اشار آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایمان مجھ کو دے عرفان مجھ کو دے قربان جاؤں تیرے قرآن مجھ کو دے دل پاک کر دے میرا دنیا کی چاہتوں سے صبحان مجھ کو دے ایم ٹی ای کینیڈا کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم وعدب کا تاج محل دل کا نور ہے آراش حیات یہ آراش حیات ہے یہ جان کا سرور ہے جان کا سرور ہے